نمشکار دوستو ویلکم ٹو آس ایسٹرولوجی میں نیتو سنگ دوستو مجھ سے چڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھی بل ایکن کو دوانا بلکل بھی نہ بولیں جسے کی ویڈیو کے اپڈیکٹ آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے سپن ساسٹ کے انصار اگر کوئی ویکتی چاہے وہ مہلا ہو چاہے وہ پروش ہو سپنے میں چاندی سے بھرا کلش دیکھتا ہے مٹی کا کلش ہو یا چاندی کا کلش ہو آپ نے اس میں چاندی سے بھرا کلش دیکھا ہے تو یہ کیا سنگیت دے رہا ہے چلیئے جانتے ہیں سپنے میں چاندی سے بھرا کلش دیکھنا بہت ہی شب سپنا مانا جاتا ہے یہ سپنا اس بات کا سوچ ہے کہ آپ کے جیون میں اچھے دین آنے والے ہیں یعنی آپ کے جیون میں جو بھی پریشانی چل رہی تھی جو بھی دکت چل رہی تھی جو بھی کٹھنائیاں چل رہی تھی سمجھ جائیے اب ان کا انتھ ہونے والا ہے آپ کے جیون میں ایسا سمیں آنے والا ہے جس کے بارے میں آپ نے کلپنا بھی نہیں کی تھی جس کے بارے میں آپ نے سپنے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے جیون میں سب کچھ اتنا جلدی کیسے اچھا ہونے والا ہے تو آپ کو ایسا سپنا کر دیکھیں تو پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گے کہ کبھی بھی اس سپنے کا جکر کسی سے بھی نہ کریں چاہے کوئی گیر ہو چاہے کوئی آپ کا اپنا ہو چاہے گھر کا ہو اس سپنے کو اپنے من میں ہی دبا کے رکھیں اور بھگوان سے بس پراتھ نہ کریں کہ بس سب کچھ اچھا ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو آنے والا سمیں ہے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی دھن دھان ہر طرح سے خوشیاں لے کے آنے والا ہے کیونکہ ایسا سپنا بہت ہی قسمت والوں کو دکھائی دیتا ہے یہ سپنا اجول بھوستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کا بھاگے چبکنے والا ہے اب آپ کا بھاگے اوڈے ہونے والا ہے تو اس سپنے کا جکر گلتی سے بھی کسی کے سامنے نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی شب سپنا ہے جو آپ کے جیون کو بدل دے گا آپ کے جیون میں جو بھی دکت چل رہی تھی آپ نے اب تک جتنی پریشانیاں جہلی اپنی لائف میں سمجھ جائیے ان پریشانیوں کا وانت ہونے والا ہے آپ کے جیون کی ساری پریشانیاں اب آپ بھول جائیے کیونکہ جو آنے والا سمجھ ہے وہ آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں لے کے آنے والا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جڑنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دے پھر ملیں گے